پھر زندگی میں کامیابیاں دیکھیں مخلص کی کال لیتے ہیں السلام علیکم وعلیکم سلام حضر صاحب جی جی حضر صاحب حضر صاحب میرا مسئلہ یہ ہے میں دو بار آپ کے پاس ادھر آ چکا ہوں دعا کھانے میں بھی جی میں حضر صاحب دبائی میں جاب کرتا تھا اور میں وہاں پہ دو سال ہو گیا میری جاب چلی گئی ہے دو بار میں وزٹ بھی لگا چکا ہوں لیکن میرا جاب کے سلسلے میں کوئی سبب نہیں بنایا لیکن حضر صاحب ابھی بھی میں بے روزگار ہوں میرے والد صاحب بے روزگار ہیں بڑی پریشانی ہے کاروبار کے سلسلے میں بہت پریشان ہیں ہم لوگ آپ کا نام میرا نام مظر منیر ہے اور میرے ابو کا نام جو ہے وہ منیر حسین ہے کہاں سے بول رہے ہیں جی کوٹ مومن سے ہم بات کر رہے ہیں سرگودہ کے ساتھ اچھا انشاءاللہ آپ کے والد کو بھی رزق حلال کی راہیں ملیں گی آپ کو بھی ملیں گے انشاءاللہ اور اللہ پاک آپ کے لئے رزق حلال کے ضرور دروازے کھولے گا ایک تھوڑی سی آپ تکلیف کر لیں اور تھوڑی سی مشکت ہے ایک مسنون دعا جو ہر مسنون دعاؤں کی کتاب میں موجود ہے وہ بتا رہا ہوں آپ تھوڑا سا اس کو دھیان سے پڑھیں گے مسنون دعا تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت نتیجہ اور ریزلٹ ملے گا مسنون دعا بس اتنی سی دعا ہے تھوڑا سا یاد کر لیں میں اس کو انشاءاللہ پھر دہر آ رہا ہوں اللہم اکفینی اللہم اکفینی بے حلالکا ان حرامکا و اغنین بے فضلکا ان من سواک اللہم اکفینی پڑھنے میں یوں پڑھیں گے اللہم اکفینی بے حلالکا ان حرامکا و اغنینی بے فضلکا ان من سواک بہت طاقتور دعا کرزوں کے لیے بے روزگاری کے لیے معاشی مشکلات فنانچلی کرائسز حالات اپس اینڈ ڈاؤن زندگی کے بہران اس کو دور کرنے کے لیے کامیاب ترین دعا ہے اے اللہ میری کفائیت فرما حلال سے اور مولا مجھے حرام نہیں چاہیے اور مجھے گنی کر دے و اغنینی بے فضلے کا کیونکہ گنی تیرے فضل سے ہوتا ہے ہمیشہ محنت سے چوری سے دوکھے سے فریب سے کوئی نہیں ہوتا اے اللہ اسے مال تو ملتا ہے بنا بندہ غنی نہیں ہوتا مال ملنا اور غنی ہونا اور بات ہے بزرگی باقلست نا بسالست تمنگری با دلست نا بمالست تمنگری دل کے غنہ کا نام ہے مال کا نام نہیں ہے تمنگری با دلست نا بمالست و اغنینی بے فضلے کا اے اللہ مجھے گنی کر دے اپنے فضل سے امن سواک دوسروں کی محتاجی سے بچا دردر کے منکتے ہونے سے بچا اللہ دردر کے بھکاری بننے سے بچا بہت کامل دعا ہے اور بہت لا جواب دعا ہے اور بہت باکمال دعا ہے اللہم اکفینی بے حلال کا ان حرام کا و اغنینی بے فضل کا امن سوا تو اس دعا کو آپ دن رات پڑھیں وضو بے وضو پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں یعنی آپ سارے گھر والے لاکھوں کا ٹارگٹ بنا لیں کہ لاکھوں کا ٹارگٹ میں نے اس دعا کو پڑھنا ہے بہت وظائف ہیں ہر وظیفہ مبارک ہر وظیفہ کامل ہر وظیفہ بہترین لیکن میرا مشرہ ہے کہ اس دعا میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے دھیان چاہیے اور اس دعا کو ہی پڑھیں روز نئی تسمیہ وظیفے نہ کریں بس اسی دعا کو پڑھیں اور مستقل مزاجی سے بہت زیادہ پڑھیں انشاءاللہ چند دنوں اور چند ہفتوں میں آپ کو اس دعا کا بہترین کمال ملے گا بہترین ریزلٹ ملے گا اور اس کی دعا کی بہترین برکات ملیں گے بہترین برکات ملیں گے جب یہ دعا آپ کریں گے تو آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا اور یہ دعا کریں گے تو اس دعا کا بہت نفع ہوگا اور اس دعا کے بہت کمالات ملیں گے تو کچھ عرصہ لگتار اس دعا پہ آپ توجہ فرمیں تو انشاءاللہ آپ کے حالات بہتر ہوں گے رزق کے دروازے صحت کے دروازے اور اللہ پاک آپ نے وطن میں ہی آپ کے لئے رزق کے دروازے کھول دیں اور کونسی بڑی بات ہے اور ضرور اللہ کھولے گا انشاءاللہ سارا گھر پڑے میں دعا بھی کروں گا ایک مخلص کی کار لیتے ہیں